پروپلاسٹیٹس کے نام سے پروپلاسٹیٹس کے بارے میں ہم کیا کریں گے پڑھیں گے کیا ہوتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے اس کے خوضیات وغیرہ پروپلاسٹیٹس کے بارے ہم پڑھیں گے پلاسٹیٹس کام پر پائے جاتا ہے پروپلاسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ کام پر انیویلز کے زوری پلانٹس کے سلک کے اندر پلاسٹس پائے جاتا ہے اور اس کے تین اسو ہوتے کلورو پلاسٹ لیکو پلاسٹین کروپلاسٹ لیکو پلاسٹ یا کرتا ہے ان کے ایسے اسو میں پائے جاتا ہے یعنی کہ جو سورج کی روشنی سے دور ہو محصال کے طور پر جلو بغیرہ اسی پلانٹس کے سلک میں پائے جاتا ہے ہیلی کو پلاسٹ اور کلورو پلاسٹ کے اگر ہم بات کریں گے کلورو پلاسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت امپارٹنس ہے یعنی کہ فوٹو سنتیز میں اہم کام کام کرتے ہیں اور ان کے پودے کے غزہ کو تیار کرنے میں اہم کام سے انجام کیا جاتا ہے کلورو پلاسٹ اور وہ کس جگہوں پر پائے جاتے ہیں سورج کی روشنی کے قریب ہو اور سورج کی روشنی تک اچھی طرح پہنچ جائے پتوں میں پائے جاتا ہے کلورو پلاسٹ اور وہ خوراک کو تیار کرنے میں ہم کام کیا کرتے ہیں سر انجام دیتا ہے اور اس کے لیے خوراک تیار کرتا ہے پودے کے لیے اور وہ خوراک جو ہوتا ہے وہ کام پر اسٹور ہوتا ہے لیکو پلاسٹ میں اسٹور ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کے خصوصیت پر پڑھاتا ہے کہ وہ کام پر پائے جاتا ہے آئیسے جگہوں پر جہاں سورج کی روشنی یعنی کہ کم مقدار میں پوچھتی ہو یا سورج کی روشنی سے دور ہو مثال کی تو پر جڑے وغیرہ آئیسی جگہوں پر پھایا جاتے ہیں لیکو پلاسٹ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے اور یہ جو مختلف رنگوں کے یعنی کہ یہ مختلف رنگوں کے پلاسٹس ہوتے ہیں سوائے سفید اور سفید اور سویز رنگ کے علاوہ وہ کیا ہوتے ہیں مختلف خسم کے رنگوں کے کیا ہوتا ہے پلاسٹس ہوتے ہیں یہ جو کرو مپلاس جو ہے یہ یہ بہت ہی اہم ہے کیوں یا مختلف خسم کے جاموروں کے اس کا کلر بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور اس کا کلر کیا ہوتا ہے اور سروخ اس طرح کے رنگ ہوتے ہیں اور یہ مختلف خسم کے خیروں مکروں کو کیا گئی اپنی جانب راگت پر اس وجہ سے پولینیشن کا عمل ہوتا ہے اور دوسرے ملت پر جامور سریف پھول بغیرہ کی طرح اس کی وجہ سے کرو مپلاس کے کلر کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں مائل ہوتے ہیں اور اس کی طرف کیا ہوتے ہیں بیلکل ہی آہ اس کی طرف موٹا وچے ہو جاتے ہیں پر ایکشیل کیا ٹائگ مورڈ پروپلازم آہ پلاسٹس پروپلاسٹس کے ساتھ یک پہ کھل سنگے ہوتا ہے ام اللہ ہوتا ہے جو تکسیم ہونے والے خوبیوں میں نیسے پائے جاتے ہیں یعنی کہ یہ کہاں پر پائے جاتا ہے ایسے پائے جاتا ہے وہ تقسیم مالیں کہ قریب ہو یا تقسیم ہونے والے ہو یعنی کہ ان خوبیوں میں کیا ہوتا ہے یا ان کو ہم کہتے ہیں کہتے ہیں یا جانتے ہیں وہ Tectress کو کہتے ہیں جو یہ تقسیم ہونے والے جو سیل ہوتے ہیں ان کو ہم سیلوں کو تقسیم ہونے والے ان کو ہم اسٹیمیٹک سر کے نام سے جانتے ہیں اور وہاں پر کیا ہوتا ہے پرو پلاسم جو نامی چیز ہے یہ پو پلاسم وہاں پر پایا جاتا ہے ان میں پلاسٹس میں دانیتا یعنی اسٹوما ہوتا ہے جو پلاسس کا مایا ہوتا ہے ان کیا ہوتا ہے ان پرو پلاسٹس کے بیرونی جانب ڈبل ممبرین ہوتی ہے پوختہ خلیوں میں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں یہ پوختہ خوریوں میں کیا ہوتا ہے پھر یہ پروپلاسٹرز کے جو تین حصے ہوتے ہیں ان کے جو اہم تبدیل ہو جاتے ہیں پروپلاسٹرز کے بارے میں پروپلاسٹرز کے بارے مجینیں کی کنل سے ڈänگ اور کھنٹ کو کھنٹ کو کھنٹ کو کھنٹ برگیوں اور کھنٹ